موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد ناظرین قرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دروس رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے ناظرین اکرام نئے مہینے کے چاند دیکھنے کی دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کے بہت سارے دینی معاملات یہ چاند پر منحصر ہے یعنی چاند دیکھ کر کے مہینے کی تاریخ تیہ ہوتی ہے اور اسی لحاظ سے ان عبادات کو انجام دیا جاتا ہے اسی میں سے رمضان کے روزیں شروع کرنا اور ختم کرنا بھی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سومو لی روئیت ہی و افترو لی روئیت ہی یعنی تم چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا شروع کرو اور اسی طرح سے چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا بند کرو یعنی رمضان کا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا شروع کرو اور شوال کا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا بند کرو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کا بڑا احتمام کرتے تھے ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے چاند دیکھنے کا بڑا احتمام کرتے تھے ایسا کہ جو دوسرے مہنوں کا احتمام نہیں فرماتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم چاند نہ دیکھ سکو بدلی آسمان پہ چھائی ہوئی ہو کوئی چاند نہ دیکھ پائے تو ایسی صورت میں مہینے کے تیس دن پورے کرو چاہے وہ شابان کے ہو چاہے رمضان کے ہو ناظرین اکرم ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ چاند کا دیکھنا یعنی رویت حلال یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے جتنی حدیثیں آپ اس سلسلے میں دیکھیں گے آپ پائیں گے کہ جس نے بھی چاند دیکھا اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ سادر فرمایا تب ہی اس پر عمل کیا گیا اس لئے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم چاند دیکھیں اور دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے ہم چاند دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے آس پاس کی جو بھی رویت حلال کمیٹی ہے وہاں ہم اس کی اطلاع دیں ہم اس کی گواہی دیں اور وہاں سے انتظار کیا جائے کہ اس بارے میں کوئی فیصلہ سادر کیا جائے یہ انفرادی عمل نہیں ہے جیسے کہ پچھلے کچھ وقت سے دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ چاند دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں بہت ساری خبریں وائرل کر دیتے ہیں اس میں یہ پتہ لگانا کافی مشکل ہوتا ہے کہ کونسی خبر سچی ہے اور کونسی خبر غلط ہے یاد رکھیں جو مسائل دین اسلام میں اجتماعی ہیں اسے اجتماعی طور پر ہی حل کیا جانا نہائی زیادہ ضروری ہے اور یہ کوئی جماعاتی مسئلہ بھی نہیں ہے اسے بھی ہم بہت اچھی طریقے سے یاد رکھیں لہذا اس کے تئین ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں خود چاند دیکھنے کی کوشش کریں اگر ہم چاند دیکھ لے جاتے ہیں تو جو ہمارے قریبی روی تحلال کمیٹی ہیں وہاں جا کر کے اس کی شہادت دیں اور برائے مہربانی سوشل میڈیا پر اس سلسلے میں خبریں پھیلانا اور اسی طریقے سے تشویش کا ماحول پیدا کرنا یہ بالکل مناسب اور درست نہیں ہے ہمارے اکابرین علماء کو چاہیے کہ وہ بھی اس سلسلے میں ٹھوس قدم اٹھائیں اور اسی طریقے سے عوام کو اس سلسلے میں آگاہ کرتے رہیں ان کے رہنمائی کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کے توفیق عطا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ